موسیقی زرگل علیزے بی بی کو بلا کر لاؤ جی ہان سلام بی بی سوڑی بی بی ام نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا وہ دراصل ام کو ہان نے بیجا ہے وہ آپ کو نیچے بلاتا ہے زرگل نے اس کے روح میں آ کر زیرم کا پیغام دیا کیوں کیوں بلائے ہیں نیچے آج اس کا کسی سے بات کرنا کا بلکل مور نہیں تھا جی یہ تو امارا کو نہیں بتا مگر لگتا ہے ہان کو کوئی کام ہے زرگل کنفیوز ہو گئی تھی اس کے سوالوں سے کہا تک تو ٹھیک تھی وہ سب سے اچھی تاہم بات کر رہی تھی ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ رہی ہوں اس کو جواب دینے کے بات اٹھ کھڑی ہوئی تھی علیزے نیچے آئی تو وہ ڈانیک گروہ میں بیٹا ہوا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا وہ آقا ہموشی سے کھڑی ہوگی مگر کہا کچھ نہیں چادر لیل ان میں ساتھ چلو وہ کہتے ہوئے سوفے سے اٹھ گڑا ہوا تھا اس دن کے بعد سے زیغم ایسے ہی متسر بات کر رہا تھا اس سے ہام اس کے سونے کے بعد اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا جس کا علیزے کو علم نہیں تھا وہ تو اس کی نظر انداز کرنے پا ہی جنجلار ہی تھی یہ کیوں ہو رہتا وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں کہاں جانا ہے علیزے نے دڑھ کر سوال کیا شاپنگ کا جانا ہے آریان کی شادی کے لیے تمہیں شاپنگ گروہ دو علیزے نے چونکوز کر دیکھا وہ صحیح دیکھ رہا تھا تم جادر لے کر آؤں میں باہر گارے میں انتظار کر رہا ہوں وہ کہہ کر دھوا دکھتا ہے بڑا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ساب ہے میرے باس مجھے کہیں بھی نہیں جانا میں جہاں ہوں جیسے ہوں ٹھیک ہوں آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور شال کیوں پہنوں اب تم مجھ پر مجھے پردے میں رکھو گے علیزے کی بابا اس کے جاتے قدم رکھے وہ جاتے جاتے پرڑ کا اس قدر پھایا تمہاری فکر میرا فرد ہے میں سے زیغم جارحان میری پوری کوشش ہوگی تمہارا ہمیشہ احترام کرو اور عزت بھی دوں گا زندگی کے ہر مقام پر اور زندگی کی کسے بھی مور پر تم مجھے پیچھے نہیں پاؤگے جو تمہارا حق ہے اور جو تمہارا مقام ہے تمہیں ضرور ملے گا اس معاملے میں تمہاری کیا سوچ ہے میں نہیں جانتا اور اہی بات شال کی تمہیں ایک مشہور انسان ہوں اور پبلک پلیس میں ایسے ہی تمہیں موٹھا کر نہیں لے جا سکتا سین بن سکتا ہے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں ریڈی ہو کر آجو ٹھیک دس من بعد علیزے چادر لے کر باہر آگی تو زیغم سے دیکھ کر زیغم سے دیکھ کر تھٹا گیا وہ پوری مشرق کی روح میں اس کے سامنے تھی پنگ کارٹن کا سندھی کڑھائی والے سوڈ میں بلیک شال میں اس کا سر سفید مومی چہرہ بادل سے نکتا چاند آگ رہا تھا اس پر اس کی نیلی کان جیسی آنکھیں شکر تھا اس نے مال حالی کروا دیا تھا ونہ نہ جانے کتنو کی اس کے ہاتھوں شامت آتی اپنی حبزت بیوی کو دیکھ اس کی خود کی سانسے حلق میں اٹھ گئی تھی اسے یوں ہی کھڑا دیکھا شیرہان علیزے کی شکل احسان کی مشکل احسان کی آئیے بی بی شیرہان نے گاڑی کا دوازہ کھول کر اسے کہا علیزے ایک نظر زیغم کو سہت کھڑا دیکھا سر جٹک تھی آگے بڑھ کا فرانسیر پر بڑھ گئی شیرہان نے دوازہ باندھ گیا چلیئے ہان بی بی آپ کا انتظار کار ہی ہیں شیرہان کی عباد پر وہ چونکا اور اس کے سہر سے نکل آیا جو اس نے نظر انداز کر کے کعبہ کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اس نے گہری سانس کھینچ کا خود کو نرار ملک کرتا پلر کا گاڑی میں بیٹھ گیا اور رائمک سر سمحالی مگو اس کا سارا دہان علیزے کی طرف ہی تھا اس کے ساتھ ایک گارڈ کی گاڑی بھی تھی مال کے سامنے گاڑی روکا خود گاڑی سو تکا علیزے کے لئے فرانٹ ڈور کھول دیا اور اسے لئے مال کے اندازہ بارک اس کے سارے ملازم تو حیرس اپنے اگرورہان کا یہ روپ دیکھ رہے تھے اور علیزے کی کس طرح رش کرتے اور شیرہان تو پہلے ہی جانتا تھا اس کے چھوٹے ہان کے لئے درگزر کا کام کرتی ہے یہ لڑکی جب وہ نہیں ملی تھی تب اس نے زیغم جارہان کو پاگل ہوتا دیکھا تھا اب وہ مل گی تھی تو اس کا ہان دنیا ہی بولے بیٹھا تھا اور اپنے باپ کو بھی جو اس سے زیادہ زیدی اور ظالم تھا یہ مال حالی کیوں ہیں علیزے حیران حیران سی ہر طرف دیکھ رہی تھی ایک بندہ نہیں تھا اس مال میں سوائے میل سیل کر لگے کیونکہ میں اپنی وائب کے ساتھ ایزی ہو کا شابنگ کرنا چاہتا ہوں اس نے اسے آرام سے جواب دیا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو علیزے اس منٹل انسان کو دیکھ رہی تھی اس نے سب سے پہلے بودیک کارو کیا وہاں ڈریسز حریدے علیزے بہت کنفیو تھی ایسے اس شادی کے ڈریسز کی چھامپک تحریم کی لائی تھی وہ بھی تحریم ہی لائی تھی اس کے لئے مگر زیغم تو ہر چیز اپنی بسان کی لے رہا تھا وہ بھی اتنے ہیوی ڈریسز جو کسی درہن کے ہوں میں اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہن سکتی گر جاؤں گی علیزے نے اب کی بار بیچارگی سکھا کیونکہ وہ تو اس کی بار پر کوئی توجہہ ہی نہیں دے رہا تھا دیکھو علیزے تمہیں کوئی بھی چیز حریدنے 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 کے لئے کوئی رکاور نہیں ہے تم اپنی بسان و مرضی سے جو چاہو حرید سکتے ہو تمہارا کام ہے چیز بسان کرو میرا کام ہے اس کی قیمت ادا کرنا مگر یار یہ پاکستان ہے یہاں ایسے ہی ڈریسنگ کی جاتی ہیں شادی میں اور پہلے کی بات وہ تھی تم زیغمہان کی بیوی کی حیثیت سے جانے جاؤ گی تو لگنا بھی چاہیے نا اور اہی بات گنے گے تو یار میں ہوں نہ سمحالنے کے لئے اس نے زومانی لہج میں کہا لیزے کے شابنگ ساتھ شابنگ کر دیا اور ایک الگ ہی ہوشی کا احساس ہو رہا تھا زیغم کو جو اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا میں اب کچھ نہیں بولوں یوں کہ اس نے سر پٹا کر پہلے ادھو ادھو دکھا کسی نے سنا تو نہیں پھر جنجلہ کو اسے کہا کہہ کر مو بنا کر کھڑی ہو گئی ڈونٹ وڑی میں ہوں نہ ڈریسز کے بعد بیگ میچنگ سرنلز لینے کے بعد آپ باقی چیزیں رہ گئی تھی اور کیا کیا لینا ہے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤ ایک لیڈی کوسٹ میٹکس شاب کے سامنے رکھ گیا علیزے تھٹر کی اب وہ اسے کیا بتاتی اسے کیا لینا ہے چپ ہو کا ادھو دکھنے لگی بس اور کچھ نے لینا علیزے نے سوال گول کر دیا مگر زیغم آج سارے کام چھوڑ کر علیزے کے لئے وقت نکالا تھا اس لئے کوئی بھی چیز چھوڑ نہ نہیں چاہتا تھا جیسے جیسے وہ اس کے لئے میکاپ اور دوسری چیزیں نکالتا جا رہا تھا علیزے کھڑے کھڑے پانی ہوتی جا رہی تھی اور سیلز گرل علیزے کو دیکھ دیکھا مسکرہ جا رہی تھی سار کیا یہ آپ کی وائف ہیں جیسے ہی زیغم نے شابنگ کمپلیٹ کی سیلز گرل نے پوچھ لیا آپ کو میری شابنگ سے اندازہ نہیں ہوا یہ میری وائف ہے پھر تو یہ واقعی حوش قسمت ہے اتنا کیرنگ ہزمن کسی کسی کو ملتا ہے اس کی بات پر جہاں زیغم چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی علیزے سے ہچہرہ لیے کوئی بھی بات کہے بغیر شابنگ مال سے شاب سے باہر نکل گئی تھی تینکیو زیغم کہتا اس کے ساتھ باہر طرف نکل گیا اس نے علیزے سے کچھ کھانے کا کام اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ اس سے گھر چھوڑ کام سے چلا گیا علیزے اس نے چت پر آ کر علیزے کو پکارا اور ریلنگ پر دونوں ہاتھ اکے کھڑی تھی آوات پر اس کی طرف پلٹی رات کھانے کے بعد وہ اوپر آ گئے تھی اور زیغم اسے دونتے میں یہاں آیا تھا اتنے تھن میں یہاں کیوں کھڑی ہو آج علیزے کو گھر والو کی بہت زیادہ دلی تھی اس لئے اداسی کی کیاپیت میں اوپر چھت پر آ گئے زیغم بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا گیا اور اس کے خوبصے تو پاکیزہ چہرے کو فورسز سے دیکھنے لگا کچھ نے بس ایسے ہی اس نے آہستہ سے جواب دیا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ کیوں اداس ہو کیا گھر والو کی یاد آ رہی ہے اس نے دونوں کا دوسرے تھام کا اپنے سامنے کیا علیزے نے اسے ایک نظر دیکھا نظریں پھیل لی علیزے میری محور پر کب شکین کرو گی اس نے بے حد بوجل انداد میں کہتے ہوئے علیزے کو اپنے دونوں بازو کے گیرے میں لے لیا تھا اور علیزے اس کے حسار پر لرز گئی تھی زیغمہان بہہ کر رہا تھا اس کی قربت تنہائی اور اپنے جائز ملکیت کا احساس اس کے سارچار کر بول رہا تھا میں چاہتا ہوں تم میرے قریب رہو میرے اتنا قریب کہ تمہارے دل کی درکن میرے دل کی درکن لگنے لگے اسے آہستہ آہستہ اپنے سینے میں بیچ رہا تھا اور علیزے اس کے بازو میں آ کر بلکل چپ ہو گئے تھے زیغم کی کندے اور بازو پر پھیلے شال علیزے کو ڈام گئے تھے میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں میرے قریب رہا کر اس زیغم کی آواز بوجل سے ہونے لگی علیزے اسے پیچھا ہٹانے کی کوشش کی پلیس علیزے باز تھوڑی تھے وہ جیسے التجا کر رہا تھا اس کی قربت کے احساس میں ڈوب رہا تھا لیکن ابھی پانچ میٹھ ہی گزے تھے کہ زیغم کا موبال باجہ اس نے نظر انداز کیا لیکن کارل بار بار رہنا لگی تو زیغم بہکے بہکے اور بے بس اسے علیزے سے علاق ہوا اس نے موبال نکال کر دیکھا تو بابا جان کی کارل تھی اس نے یس کر کے علیزے کو جاتا دیکھا آج علیزے بوریت میں حسوس کر رہی تھی زرگل بھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اس لیے وہ زرگل سے لائبریڈی کا پوچھ آج پہلی بار زیغم کی سٹڈی رومیائی جو اوپر بنی تھی یہاں وہ فل وال ریٹ میں لگی کتابوں کو دیکھنے لگی پوری سٹڈی روم کا جائزہ لے دی تھی جب اس کے نظر سامنے والی دیوار پر لکھی لگی تصویروں پر پڑی جو کسی آرٹ کی تحان لگائی گئی تھی وہ قریب آگا پوچھو اوپر نظر سے دیکھنے لگی اس زیغم کی فیملی کی تصویریں تھے شاید جس میں ایک اس کے شکل سے ملتا بڑی عمر کے ایک آدمی تھا اور وہی لڑکی جو اس دن ریسٹوران میں اس کے ساتھ تھی اور ایک شاید اس کی والدہ ہوں گئی سر پر دبٹہ سورہ سفید پر نور چہرے والی حدون تھی وہ ایک ایک تصویر کو گھر سے دیکھتی مسکرار ہی تھی جب اس کے نظر ایک جگہ سہت ہو گئی چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو گیا اس کا پورا وجود زرزیو کی ذات میں آ گیا وہ پھڑی پھڑی آنگوں سے سامنے ایک مرد اور اس کے حسار میں کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی وہ باہ کر باہر نکلی اور چلانے لگی زرگل زرگل جی بی بی کیا ہوا اس نے زرگل گبرائی ہو اس کے پاس دوڑ دی ہوئی آئی کیونکہ علیزے چلا رہی تھی چلا ایسے لی تھی جیسے کچھ ہو گیا ہو زرگل وہ کھلائی ہوئی باگی تھی اندر اور علیزے اس کا ہاتھ پگو کر کھیندے ہوئے انداز میں اس تصویر کے پاس لائی یہ یہ کون ہے اس نے ہاتھ آکا پوچھا یہ تو جیسے چھوٹے ہان کے چچا تیمور علی ہان ہے ہمارے چھوٹے ہان ان کے ساتھ ان کی بیٹی زرداشہ بی بی ہے زرگل خدر اس کے انداز پا گبراریت ایک ہی سانس میں بول گی علیزے یہ سن کر نیچے بیٹی چلے گی اس کا سرچ کرانے لگا اتنا بڑا دوکھا جوٹ بی بی کیا ہوا آپ کو میں ہان کو فون کروں زرگل کے پوچھنے پا اس نے فورا انکار کیا نہیں گل میں میں ٹھیک ہوں تو مجھے میرے کمرے میں لے کر چلو جی بی بی زرگل اسے سہارا دے کا کمرے میں لائے اور بیٹ پر بٹھا کر کہ چمی آگز کے لئے جوز بنا کر لائے اس کا ارادہ زیر مہان کو کار کر کے بتانے کا تم اگر گل جانا والی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتے تھی بی بی ہاں نراز ہوں گے ہم بتا دیں آپ کی تقریب کا زرگل خود دری ہوئی تھی جوز پیکر علیزے کے کچھ حواظ چھکانے آئے نہیں تم رہنے دو میں ہوتھ بتاؤں گی کال کر کے علیزے کا دماغ تیزے سے کام کرنے لگا وہ کسی بھی بات کی زیغم کو حبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی تم جو زرگل میں آبارام کروں گی جی بی بی کہہ گا زرگل دروازہ بانگا کے باہر نکل گی علیزے فوراں ارکا باتھی تم نے مجھے دوکھا دیا سب کو جان کا تم نے وہی کیا جو برسو پر ہے تمہاری چچا نہیں گیا تھا میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم نے نکاح کیا شرط رقی پر اب سب سے چھپا کر یہاں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تاکہ تمہارا مطلب پورا ہو جائے تو تم مجھ سے آرام سے جان چھڑواؤ اور کسی کو پتا بھی نہ چلے نہیں زرگم جارہن تم مجھے کھلونا نہیں بنا سکتے جیسے تمہارے چچا تھے مورحان نے میری ماں کو بنایا تھا پھر اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیا جس کے سزا میں نے پوری زندگی بھگ دی تو مجھے کبھی ہاں سے نہیں کرتا کہ کبھی نہیں میں چلی جاؤں گی یہاں سے بس مجھے سوچ سمجھ کا قدم اٹھانا ہے رات زرگم نے اس کے سرد انداز کو محضوظ کیا آج وہ بلکل پہلے والی علیزے لگر ہی تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا اجنبی سے اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک اس کو کیا ہوا علیزے تبیہ تو ٹھیک ہے نا تمہاری کھانا کھاتے ہوئے بھر اس کو گم سن دیکھا زرگم نے پوچھ لیا میں ٹھیک ہو بس سار میں درد ہے علیزے نے بے زارگی سے جواب دیا چاہ کر بھی اپنے رویے کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی پہلے کیوں نہیں بتائے میں ڈاکٹر کو فون گھتا ہوں زرگم فورا کھانا چھوڑ کا اٹھا نہیں میں ٹھیک ہو نیر پوری نہیں ہوئی اس لئے شاید درد ہے ساؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی آپ بس مجھے مات گئی جیگا ٹھیک ہے کھانا کہا کہ تم سو جاؤ گے تبیہ زیادہ حراب ہو تو مجھے بتانا زرگم نے اس کا گال تب تباہ کر پیار سے کہا ہم سب ڈرامے ہیں مجھے جال میں پسانے گی اس کی سوچیں زہر ہن ہو رہی تھی کھانے کے بعد زرگم سرڈی روم میں چلا گیا آپ اس کا کام کرنے اور لیزے روم میں آ کر موکے کاندازہ کرنے لگی وہ کھرکی میں کھڑی باہر گیر کی طرف دیکھتی تھی 11 بجے کے ٹائم گارڈ اپنے اپنے کواٹر میں چلے گئے بس دو گارڈ دو گارڈ ہیں جس میں سے ایک گیر کے پاس باتھا تھا دوسرا یہاں سے وہاں راؤنڈ لگا گا اپنے گارڈ کے فرائز سارے انجام دے رہا تھا جس کا دورانیا تین منٹ پر تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا وہ تین منٹ بعد آتا تھا رات میں زیادہ سیکیورٹی کی ضرور نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ ایک گہنہ جنگل تھا جسے وہ رات کے ٹائم ہتناک جانور نکل آتے تھے چور یا کسی اور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس نے کمرے سے باہر جانگا دور دور تھا کوئی نہیں تھا کمرے سے نکل کر کوریڈر میں آئی اتفاق سے وہاں بھی ہموشی تھے بہت کو چادر میں لپیڑ کا دبیبوں باہر نکل آئی علان میں آکر ایک پیر کی پیچھے چھپ گئے اور انتظار کرنے لگی جیسے گر پا بیٹھا گار اندر کچھ لینے گیا لیزی دوسرے گار کے طرف دوسری طرف جانے پر باہر کا گیر تکائی اور چھوٹا دروازہ کھل کر اس سے نظر بچا کر گیر پاڑ کر گئے باہر نکل کے نکل کا اندہ دونہ اندہ دونہ باگنے لگی مگر اس سے جلدی اندازہ ہو گیا کہ باہر طرف جنگل ہی جنگل ہے اور وہ اس میں گھوم ہوتی جاری ہے ایدگید کی پیزا میں جنگلی جائمرو اور ناجانے کون کون سے محلو کے بولنے کی آوازیں سماعت میں عجیب دہشتناک شور بن کر گونج دی تھی وہ خوف اور دہشت سے وہیں بے ہوش ہو کر گئے سنو علیزے کو دودھ کا گلاس دے دیا نا ازرگل زیرم کو سرڈی میں چاہ دے نئے تو اس نے کہا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا علیزے نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہے جی ہان گل دودھ کا گلاس لے کر آئے تو علیزے کمر میں نہیں تھی اس نے آوازی مگر کوئی جواب نہیں آیا بات ہم ٹیرس ہر جگہ دیکھنے کے بعد زیرگل کے چودہ دبک روشن ہوگے بولٹے قدموں باگے جب سامنے سے گارڈ اندر آئے اور زیرگل کو بتائے کہ باہر کا گیر کھلا ہے گارڈ جب پانچ میٹ بعد اندر سے باہر گیر پر آکا بیٹھا تو اس نے گیر کھلا دیکھا اندر آئے اور زیرگل کو بتائے کہ چھوٹے ہان کو بتا دے جہود گبرائی ہوتی اس کے بعد سے ان کا وسطہ دکی دباگی ہان ہان وہ باقوی زیرگل ہان کے پاس آئے جہاں وہ لیپٹا پر کچھ کام کارا تھا کیا بات ہے تنی گبرائی ہو کیوں ہوں وہ نے حیرانی سے زیرگل کو دیکھا ہان وہ بی بی گھر میں نہیں وہ باہر کا گیٹ بھی کھلا ہے کیا زیرگل ہان کو جیسے کران لگا تھا یہ کیا بکواز کاری ہو وہ تیزی سے نکل کا باگا تو واقع علیزے کمرے میں نہیں تھی اوہ مائی گارڈ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں فسا کر بولا اور تیزی سے اپنی جیپ کی چابی اٹھائی گل ہان زمیر گل شیر ہان کہاں مار گئے تم سب اس کی آوات پورے گار میں گوجیت جیہان سب اس کے سامنے فوراں حاضر ہو گئے اس گار سے ایک لڑکی نکل گئی اٹھوں میں حبر نہیں ہوئی کان کھول کار سن لو اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو گولی مار دوں گا وہ چیہتے ہوئے بولا اور پھر باہر نکل گئے اس کے ساتھ سارے گار بھی نکل گئے پھر کچھ دور وہ زمین پر پڑی نظر آئی مگر یہ دیکھا زیغم ہان کی روح فانا ہوگی جب سامنے ایک ہون ہار چیتے کی انگارو کی تہاں دہک دی آنکھیں علیزے پا جمعے تھی اس سے پہلے وہ درندہ اس پر جبرتا فضاء میں رائفل کی کان پھار دینے والی آواز پر جواب میں درندے کی آواز گونجی تین گولیوں نے اس سے ٹھنا کر دیا تھا زیغم نے سینگنوں سے پہلے پاس کرے گار کے حاصل رائفل چین کا اس چیتے کا نشانہ باندھ کا تین فائر ایک ساتھ کیے اس کے گرتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طباغہ علیزے بے ہوش تھی اسے اپنے بازو پر اٹھا کر اس نے جیپ میں ڈالر گار لے آیا کیونکہ رات کے اس وقت گولی کے آواز پر اور بھی جنگلی جانور نکلا دے گار لاکھوں نے پونے ڈاکٹر پلائے ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا ہوپ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آئے گا یہ دوائیاں دے دیجئے گا جب تک اس سے ہوش نہیں آگیا زیغم یاہن کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کرتا رہا اس کا دماغ سوچ سوچ کا سن ہو چکا تھا جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا تو علیزے نے ایسا کیوں کیا جب علیزے کو ہوش آئے تو وہ پھر اس کیا دھانے میں تھی تم یہاں سے کیوں باگیا کر تمہیں کچھ ہو جاتا تو بولو جواب دا وہ غصے سے اس پر دارا تھا تو کیا ہوتا اچھا تھا مار جاتی تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا جنگلی جانور کی حراغ بان جاؤں وہ بھی بدلے میں چیح پڑی بکواس بند کرتا ہے اگر دوبارہ ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا اور میں نے کہہ اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں اب ہمیشہ یہی رہنا ہے کبھی نہیں تم مجھے جہاں قیاد کر کے نہیں رکھ سکتے سمجھے تم وہ داری تھی اور میں بھی تمہیں اپنی زندگی میں ہر حال میں رکھنا چاہتا ہوں زیغمہان نرم پڑھ گیا اب چلو جوس پیلو تم نے کل سے کچھ نہیں کہا وہ جانتا تھا غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا کوئی بات ضرور ہوئی ہے جو علیزے نے ایسا کیا لانت بیٹی ہو تم پر اور تمہارے کھانے پر سنا تم نے وہ حکارت سے بولی یہ تم یہ تم ہو جو میں تمہارا یہ لہجہ برداشت کر رہا ہوں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا ہے تو میں اسے اب تا گولی مار چکا تھا وہ ایک دم جلال میں آ گیا تھا یہ لڑکی اسے پاگر کر کے چھوڑے گی جتنا کولڈ مائنڈ بننے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی دماغ حراب کر کے رکھ دیتی ہے تم مار تو مجھے ویسے بھی میرے کسی کو ضرور نہیں میں ہوت مرنا چاہتی ہو تمہارا پیچھا میں مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا تمہاری کور اپنے کمرے میں بنواؤں گا اب ساری عمر تمہیں یہی رہنا ہے یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو تم گل اسے کچھ کھلاو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ کہا کہہ کر زیغم ہان کمرے سے پہنے کل گیا کچھ دے بعد وابس آیا لیزے جوس پی اور تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا اب اس میں کچھ جان آئی تھی زیغم سے لڑنے کی وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مکمل ہوش و حواظ میں اسے بتائی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کل تک تو ٹھیک تھی میرا قریب آنا بھی اسے برا نہیں لگا تھا دیکھو علیزے میں تمہارے قدموں میں دنیا کے ساری ہوشیاں دیر کر دوں گا تمہیں کسی بھی قسم کی پرشانی نہیں ہوگی میں وعدہ کا تو ہمیں ہود تمہیں تمہارے گھر والوں کو دون کا تم سے منواؤں گا بس تم میرا ساتھ قبول کر لو وہ آن بان مالا شخص اس کے آگے گر گر آ رہا تھا جواب میں علیزے نے کہہ بڑی نظر زیغم ہان بار ڈالی اور نفر سے پہلے زیغم کو اسے ہی اس کا جواب مل گیا تھا آہر تم ہود کو سمجھ دی کیا ہو میں آگر چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر میں تمہاری رضا سے تمہارا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میری رضا تم زندگی بار حاصل نہیں کر سکتا گی اگر زبردستی کرنا چاہتا تو شوق سے کرو مگر اسے تم میرا صرف جسم حاصل کر رہا سکتا گی میری روح میرا دل تمہارا کبھی نہیں ہو سکے گا وہ زیدی لہجے میں بولی تم اور تمہارا خاندان ایک جازہ ہے سب وقت گزارنی کرنا جانتے ہیں علیزے نے یہ بات دل میں سوچ جس کے سامنے بولڈکوں سے وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی اصلیت جان گئی ہے اس کی بات بات زیغم جارہان بے بس سسا اس پر ایک گہری نظر ڈال کا کمرے سے نکل گیا زیغم اندیرے کمرے میں بیٹھا درین کارا تھا اور نہ جانے کتنی سی گلر کے ڈبے وہ حالی کار چکا تھا اس کے دماغ کی شرعانیں پھٹنے کے قریب ہو گئے تھی اتنی چراب پینے کے بعد بھی ایک پل کے لیے بھی اسے ظالم کی یادو سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر پایا تھا وہ آج فارم ہاؤس گیا تھا وہاں رہتا تو کچھ کل بیٹھتا یہ لڑکی کبھی بھی نرم نہیں پڑے گی میں سب کچھ ہار گیا آج اپنی ہاش کے لیے میں اس کی زندگی دعو پا نہیں لگا سکتا وہ تو مرنے کے لیے بھی تیار ہے کل کا وہ مرزہ سوچ کر اس کے دھوک کام اٹھی اگر کچھ پل بھی لیٹ ہو جاتا تو صحیح ہی وہ اس کے پاس جانا صبح ہی وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا سنو میں تم سے ایک سوال کروں گا دوسرے دن اس کے پاس آگا اس نے محاطب ہوا سورہ آنکھیں بکرے بال کل کا سلوٹ زیادہ چہرہ پہنے سوٹ پہنے وہ اجری ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھا مگر علیزہ نے اپنے دل پتہ کالیا تھا کہ ایسا سوال میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو تم کہاں جاؤ گی کسی بھی دارورمان میں چلی جاؤں گا پھر کچھ ٹائم بعد لندن واپس ٹھیک ہے میں کل تک پیپر بنوا کر تمہیں بتا دوں گا یہ کہہ کہ وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں رکے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا آرین نے دو دن سے عرشیاں کا جینہ حرام کا رکھا تھا شادی کے سانگ سننا کا پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس ایسا سانگ تھے جس میں دلہن کا ہی مزاق اورایا جا رہا تھا آرین جب آفر سے تھا کہا رایا تو کمرے میں قدم رکھتے ہیں ایسا لگا زلزلہ آ گیا وہ پٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا عرشیاں ڈانس کالی دی اور دس بارہ بچے اس کے ساتھ اچھل کھا رہی تھے پروسیوں کی بچے ملازم کی بچے سب کو جمع کر کے وہ ہاتھ میں لیٹر چمچ نہ جانے کیا کیا بردن سب پکر کے بجا رہی تھی اور سار سار پتہ نہیں کون سے گانے کی ٹانگ توڑی جا رہی تھی وہ پاس سانگ کی دیز آواز آرین کے دماغ گھوم گیا وہ آگے بڑا ارچی وہ نے چلا کر عرشیاں کو آفادی مگبت و بڑے سائز کا چمچہ اور تالی بچا بجا کا ناچنے میں مصوف تھی اتنے چور میں مسجد کے سارن کی آواز نہ آئی یہ تو پھر انسان کے گلے کی آواز تھی ارچی اب یہ وہ حل کے بعد چلایا تھا ایک تو یہ بچے اسے آگے نہیں چانے دے رہے تھے کیا ہے اس نے بچے چلا کر پوچھا جیسے نہ جانے کون سے ضروری کام کاری تھی اور آرین نے حلر ڈال دیا ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے میری شادی ہو رہی ہے اور کیا اور ہم سب روز ایسا انجوائے کریں گے ارچی نے اسی طرح دھانس کرتے ہوئے کہا آرین نے اگے بار کا سی ڈی پر آٹھ کیا تو سب رکھوں سے دیکھنے لگے بکھرے بال گلے میں ٹائی جول دی ارچی کو غصے سے دیکھ رہا تھا سب نکلو میرے کمرے سے باہر آرین کا کمرہ ساؤن پروف تاہی سے لے کسی کو کچھ پتا نہیں چلا کہ یہاں کیا قیمت برپا ہو رہی ہے جو بھی کہنا ہے آرین کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یہ باغل والی حرکتیں کیوں کھا رہی ہیں آرین نے آگے بار کو اس کا بات بکڑا تم باغل ہو گئے ہو یہ سب کیا ہے اور ان بچوں کو کیوں جمع کار رکھا ہے تم نے یہاں نہیں وہاں چال کر دانٹ لو ارچی نے اس کی بات کار کے اسے دوسرے طرف چلنے کو کہا تو وہ بڑک اٹھا نہیں یہی کھری رہو جب چاپ اور تم سب اس نے بچوں کی ذہن شارع کیا اسی وقت ارچی نے ایک بچے کو شارع کیا تو اس نے پھول آواز میں سپیکر آن کر دیا جو بالکل آرین کے کان کے پاس تھا اتنی تیز آواز آجانک کان میں پڑتے ہیں آرین گٹے گٹے بچا ارچی کا کہہ کا بے ساحتہ تھا اور جان بوجھ کے اسے یہاں لائی تھی آپ کے بالکل برابر میں ساؤنڈ سسٹم لگا تھا ہم نے اس لئے آپ سے کہا تھا ہٹی یہاں سے ارچی نے ایک سٹیل سکھا آرین سے ہونہاں نزو سے گو رہا تھا ہائی آپ کے گال تو بالکل ٹمانڈر کی طرح لال ہو گئے سر تاج اس نے اپنے مو پر ہاتھا کا حیرت کا اظہار گیا جبکہ چہرے پر شرادت صاف نظر آ رہی تھی آہاں نکلو وہ غصے سے دارا تھا اب اس کے برداشت ہتم ہو گئے تھی آفیس سے سر کبھا کا آیا تھا اور اب یہ سب ارچیہ سمیت سالے بچوں نے ایک ساتھ برطن زمین پر پھینک کے اوڑ جانے لگے آرین نے اپنی آنکھیں بند گئی اور مٹھیاں بینچی حالی برطن ہے آواز تو کریں گے ہی ارچی اپنی بات کہہ کا گردن اکڑا کا بہن نکل اس کا کام تو ہو ہی چکا تھا آیا بڑا شادی کے سانگ سرانوال اب دس دن تک کان میں تیل ہی ڈالتے رہنا